الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علیہ السید المرسلین مباد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صلی اللہ الرحمن الرحیم سبق نمبر ہے نو سبق نمبر نو ہم نے کہا کہ زمانے تین ہوتے ہیں زمانے ایک در ہوتے ہیں تین ایک ماضی حال مستقبل اچھا حال اور مستقبل دونوں کا معنی اکٹھا بھی ہوتا ہے مزارک اندر کس کے اندر مزارک اندر تو بیسک تین چیزیں ہوتی ہیں یہ آپ سمجھیں دو ہی ہوتی ہیں ماضی اور مزارک مزارک مزدر سے بنتا ہے مازی مزدر سے کیا بنتا ہے مازی اور مازی سے بعد میں کیا بنتا ہے مزارک اچھا آپ نے جو ابواب پڑے تھے ان سے ایک چیز آپ کو سمجھ آگئے تھے توجہ کرے در کہ مازی کی تین کسمیں ہوتی ہیں مازی کتنی کسمیں ہوتی ہیں تین یہ کسمیں اور اعتبار سے بتا رہا ہوں این کلمے کے اعتبار سے یہ بھی ماضی ہے یہ بھی اور ایک ماضی ہوتی ہے ایسے اور ایک ماضی ہوتی ہے فاولہ یعنی ماضی کے تین طرح کے وزن آتے ہیں ماضی کی کسی طرح کے وزن آتے ہیں ماضی مفتوح الائین ماضی مقصور الائین ماضی مضموم الائین سمجھا گی بات کی اسی طرح اس کے بعد ہوتا ہے مزارے اس کے بعد کیا ہوتا ہے مزارے ہوتا ہے سبق نمبر نو دیکھئے آپ یاد کرنے کے دو طریقے ہوتا ہے سمجھنے کے بھی دو طریقے ہوتا ہے ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہم سبق پڑھ لیں اور سمجھ لیں دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سوال پڑھیں کیا پڑھیں سوال نمبر ایک ہے فعل مزارع کی تعریف اور بنانے کا طریقہ بیانتی ہے کیا سوال نمبر ایک بنانے کا طریقہ تعریف اور بنانے کا طریقہ بیانتی ہے اچھا پیسے آپ پڑھ چکے ہیں یہ ماضی معروف ہے یہ ماضی جس کا فائل معلوم ہو اور مجھول بنانے کا طریقہ کیا تھا کہ ماضی کی فا کلمہ کو دمہ اور این کلمہ کو کسرا اگر ہو تو پھر کسری رہنے دیتے ہیں نہ ہو تو دے دیتے ہیں تو فعلا سے فعلا فائلا سے فعلا فاؤلا سے فعلا تو یہ فعلا مجھول ایک ہی طرح کیا تھی ماضی معروف تین طرح سے آتی مفتوح الان مضموم الان مقصور الان اور مجھول ایک ہی طرح سے آتی ہے این فا کلمہ پر زمہ اور این کلمہ پر کسرا اچھا کہتے ہیں فعلا مزارے کی تعریف اور بنانے کا طریقہ بیان کیجئے پڑھو دی کیا لکھا ہے فعلا مزارے کی تعریف وہ فعلا جو زمانہ حال یا استقبال میں کسی کام کیونے پر یعنی اس میں دو زمانے پائے جائیں کسان زمانے پائے جائیں گے دو آپ دونوں مانا مراہد لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے یادریبو مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد یانسرو مد کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد اچھا اب شربن پینہ شربن پینہ تو یہ شربن کو مانا کیا ہوگا پیے گا پیا ہے شربن پیتا ہے یا پیے گا وہ ایک مرد شربن شربن سے مزارعہ کر بنائیں گے تو مانا کیا ہوگا پیتا ہے یا پیے گا وہ ایک مرد اچھا داخلہ داخل ہونا داخل ہونا تو یا داخل ہوتا ہے یا ہوگا وہ ایک مرد اس طرح جو بھی آئے گا مزدری مانا اس کے اعتبار سے ہم ترجمہ کر لیں اب فیل مزارعہ بنانے کا طریقہ کیا ہے فیل مزارعہ بنانے کا طریقہ کیا ہے اچھا یہ ماضی ہے ماضی سے بناتے ہیں پیل ماضی کے شروع میں حروف مزارعہ میں سے کوئی حرف لگائیں گے حروف مزارعہ میں سے اچھا حروف مزارعہ کتنے ہیں پتا ہے آپ کو کتنے ہیں چار چار علیفتہ یا نون اچھا یہ ہم پڑ رہے ہیں یہ ہم پڑ رہے ہیں لیکن بعض قرص یہ ہوتا ہے کہ جو چیز ہم پڑ رہے ہوتے ہیں وہ اتنی اچھے طریقے ذہن میں نہیں بیٹھتی لیکن ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے ذہن میں سارا ہوتا ہے مطلب ہمیں موبائل کی موبائل ہم استعمال کرتے ہیں موبائل استعمال کرتے ہیں تو موبائل کی جو مینویل بک ہوتی ہے اس کے اندر سارا لکھا ہوتا ہے اس کو کیسے چلانا ہے کیسے استعمال کرنا ہے کب گیم کیلنی ہے مطلب کون سے بٹن سے چلنی ہے سارا انسٹرکشن دی ہوتی لیکن اس کے بغیر ہی ساری سمجھ آیا تھی مطلب خود کرتا رہتا ہے پریکٹیکل تو تو جامعہ بابو صرف جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کے اندر پریکٹیکلی آپ کو یہ گردانیں یاد کروائی جا چکی ہیں بنانے کا طریقہ نام بھی آتا ہو گردان پوری آد حضیق پتہ چل جائے گا ٹھیک ہے لیکن انہوں نے طریقہ بتا دیا ہے کہتے ہیں علامت مزارے میں سے یعنی حروف مزارے میں سے یا علامت مزارے میں سے کوئی حرف لگائیں گے حروف مزارے میں سے کوئی حرف پہل لگائیں گے مثال یا لگا دیتے ہیں کیا لگا دیتے ہیں یا یا فالو یہ یا یا فالو ٹھیک ہے نا یا لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھو یا اب علامت مزارے کو علامت مزارے لگائیں گے حروف مزارے علامت مزارے حروف مزارے میں سے کوئی حرف پہلے لگائیں گے فا کلمہ کو کر دیں گے ساکن فا کلمہ کیا کریں گے ساکن کریں گے علمہ پر باب کے مطابق حرکت یعنی کبھی فتح کبھی کسرہ کبھی زمہ لاتے ہیں اور آخر میں رفع دیتے ہیں مثال کے طور پر مزارے اب ایود تین طریقہ سے پڑھا جاتا ہے جس طرح ہم نے کہا تھا نا کہ ماضی تین طرح سے آتی ہے ٹھیک ہے یہ ہے مزارے اب یہ بھی تین طرح سے پڑھا جاتا ہے مزارے مفتوحل این مزارے مزموم الین اور مزارے مقصور الین ٹھیک ہے یہ دیکھیں یافعالو کیا یافعلو یافعلو یافعالو یعنی ماضی بھی تین طرح سے پڑھی جاتی تھی مزارے بھی تین طرح سے پڑا جاتا ہے ماضی بھی تین طرح سے اور مزارے بھی تین طرح سے یہ تینوں طرح سے پڑھا جائے سکتا ہے ٹھیکے پوری دردان تو آپ نے یاد کری لی ہوگی نہیں تو یاد کریں یا تو پھر آتھانے سے آپ کو پر چل لے یہ یاد ہوگی نا تو یہ آپ نے یاد کرنی ہے اچھا اب یہ باب ہمیں ہم نے کسی باب پڑھے تھے چھے ہم نے پڑھے تھے پہلا کون سا تھا ناصر ناصرہ ینصر میں ماضی مفتول این اور مزارے مضموم الین ہوتا ہے مزارے مضموم الین فعالا یفعولو فعالا یفعولو اور اس کے بعد کون طرح وہاں ہوئے داربہ داربہ اس میں کیسے ہوتا ہے مزارے ماضی مفتول این اور مزارے مقصور الین مزارے مقصور الین یعنی فعالا یفعولو اور پھر ماضی مفتول این اور مزارے بھی مفتول این تو فعالا یفعولو فعالا فاتحہ یفتغ اچھا یہ سارے بواب ہم یاد کر لیں گے تو گردانیں کلیر ہی ہو جائیں اب آپ اگر سوال دیکھیں سوال نمبر دو بتائیں علامات مزارے کتنی اور کون کون سی ہیں کتنی ہیں جی چار ہیں علامات مزارے کتنی ہیں چار چار علامات مزارے ہروف اتین ہروف مزارے یہ تینوں نام ہیں ایک چیز کے تینوں نام ہیں یہ چار علفتہ یانون کیا ان کو حروف اتین بھی کہتے ہیں اب وہ تنبیح میں آپ کو چند چیزیں بتا رہے ہیں کہ علامات مزارے یعنی حروف اتین مختلف سیغوں میں مختلف ہوتی ہیں جن کی تفصیل درج زیر ہے یہ تو سوال دیکھ رہے ہیں حمزہ نون اور یا مزارے کتنے اور کون کون سی سیغوں میں آتا ہے حمزہ یا اور نون اچھا اب آپ نے پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں ہمیں تو گردان یاد ہے نا یفعلو ایک یفعلانی دو یفعلون تین ہو گئی ٹھیک ہے تفعلو نہیں آیا نا تفعلان یفعلنا پھر آ گیا چار ہو گئے پھر تفعلو تفعل کیا رہا ہے بھئی سوال ان کا یہ ہے یہ تو دیکھو نا سوال دیکھو آپ حروف اتین ہے نا حروف اتین علف تا یا نون مزارے کے کتنے سیغوں میں شروع uit آتا ہے واحد متکلم شروع میں ہی آنا علامت مزار رہے جو پہلے ہی آئیں گے تو حمدہ جو ہے peho وہ کتنے سیوں کے شروع میں آتا ہے isso کونسا واحد متکلم واحد متکلم اور نون کتنے سیوں کے شروع میں آتا ہے ایک لم及 متکلم particulars باقی رہ گئے یا اور تا یا اور تا یا کتنے سیوں کے شروع میں آتا ہے چار کتنے سیوں کے شروع میں آتا ہے چار پہلے تو تین ہو گئے نا دو پھر چھوڑ کے پھر چھٹے میں پھر ٹھیک ہے تو ٹوٹل چار چار یہ ہو گئے دو دوسرے ہو گئے جو واہم کلم جممت کلم ٹوٹل کسنے ہو گئے چھے چھے سی کے کسنے ہوتے ہیں چودہ چودہ میں چھے نکلے باقی کسنے بجے چودہ میں چھے نکلے باقی آٹھ تو آٹھ سی ہو گی شروع میں تات سمجھ آگی بات کی تو آگے پھر دیکھیں تا مزارے کتنے رکون کون سے سیگوں کے شروع میں آتا ہے تو تا آٹھ سیوں کے شروع میں آتا ہے تا کسنے سیگوں کے شروع میں آتا ہے آٹھ سیوں کے شروع میں آتا ہے جب ہم گردان کو بار بار یاد کریں اور رٹا لگائیں گے تو آئیڈیا ہو جائے گا ہمیں کہ یہ واہم کلم کی شروع میں کیا آتا ہے تسلیم کے شروع میں کیا آتا ہے تسلیم حاضر کے شروع میں کیا آتا ہے تسلیم غیب کے شروع میں کیا آتا ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے ویسے بتایا یا چار سیگھ ہوتی ہیں مذکر غیب اور ایک جمع محنس غیب کے اور تا آٹھ سیگھوں تا کیونہ سیگھوں میں دو واحد و تصنیع محنس غیب چھے مذکروں محنس حاضر کے شروع میں ہوتی ہے مزارے کے پانچ سیگھوں یہ پہلے والا بتا دیا اب رہ گئے بعد والا مزارے کے پانچ سیگھوں کے آخر میں رفع آتا ہے مزارے کے پانچ سیگھوں کے آخر میں کیا آتا ہے آپ دیکھو آپ نے گردان پڑھی ہے نا اب دیکھو آپ نے جہاں پہ زمہ آئے گا نا پیش آئے گی صرف وہ ذہن میں رکھنا ہے نہیں آئے نا نہیں آئے نا پھر آگیا آیا ہے نہیں آئے آگیا اور آخر کے دوسری کے پانچ سیگوں کے آخر میں رفع آتا ہے مزارے کے پانچ سیگوں کے آخر میں کیا آتا ہے رفع آتا ہے پانچ سیگوں کے آخر میں کیا آتا ہے رفع آتا ہے مزارے کے پانچ سیگوں کے آخر میں کیا آتا ہے رفع آتا ہے اور مزارے کے سات سیگوں کے آخر میں نون اعرابی ہوتا ہے مزارے کے سات سیگوں کے آخر میں نون اعرابی ہوتا ہے مزارے کے سات سیگوں کے آخر میں نون اعرابی ہوتا ہے نون اعرابی اچھا آپ نے اس دن میں رکھنا ہے کہ دو نون جو ہوتا ہے وہ ڈیٹ ہوتا ہے عربی کا مطلب یہ ہوتا ہے کبھی گر جائے کبھی نہ گرے کبھی گر جائے کبھی نہ گرے اور جو نونیں ضمیری ہوتا ہے ڈیٹ ہوتا ہے وہ نہیں گرتا یعنی بڑھیوں کا جو نون ہے نا زیادہ بڑھیوں کا کٹھی ہو جائے تو ان کا نون نہیں گرتا وہ کسی مانتی نہیں ٹھیک ہے تو دو جمع مونس جمع مونس غائب اور جمع مونس حاضر یہ دو نون جو ہوتے ہیں یہ دو نون یہ نونیں ضمیری ہیں پانچ سیگوں کے آخر میں مرفوع رفع ہوتا ہے پانچ سیگوں کے آخر میں کیا ہوتا ہے رفع ہوتا ہے اور دو سیگے جو ہیں وہ نونیں ضمیری والے ہو گئے کتنے کا ٹوٹل پانچ اور دو سات باقی کس نے بجے چودہ میں سے سات چودہ میں سے سات تو باقی سات سیگوں کے آخر میں نونیں رابی ہوتا ہے ہم نے کہا حروف اتین پہلے ہم نے دیکھنا کہ مزارع کے شروع میں علامات مزارع کون کون سے سیکھے کے شروع میں آتی چار سیوں کے شروع میں آئے گی چار سیوں کے شروع میں آئے گی اور سات سیوں کے شروع میں کیا آئے گی کتنے ہوگئے چار سات نہیں میں نے بولا چار سیوں کے شروع میں آئے گی اب میں بول رہا ہوں کہ سات سیوں کے شروع میں آئے گی کتی بول رہا ہوں صحیح کیا ہے آٹ سیوں تو بول دے نا آٹ سیوں کے شروع میں آئے گی ٹوٹل کتنے ہوگئے چار آٹھ بارہ اب باقی رہ گئے دو ایک سی کے شروع میں آئے گی اور ایک سی کے شروع میں آئے گی نون تو مزارع کے شروع میں جو آئے گا بہت کلیر ہو گیا اب دیکھنا ہے کہ مزارے کے آخر میں کیا ہوگا تو ہم نے کہا مزارے کے پانچ سیغوں کے آخر میں نونے زمیری ہوگا مزارے کے دو سیغوں کے آخر میں نونے زمیری ہوگا مطلب جو گرتا نہیں ہے جو کسی بھی عارت میں گرتا آپ نے کتے نونے رابی کہیں نونے زمیری ابھی بتا رہا ہوں وہ بتاتا ہوں باز میں پہلے میں بتایا کہ مزارے کے پانچ سیغوں کے آخر میں رفا ہوتا ہے دو سیغے جو ہوتے ہیں وہ نونے زمیری والے تو ٹوٹل کتنے ہوگا ہے پانچ اور دو سات باقی کتنے رہ گئے سات سات رہ گئے تو سات سیغوں کے آخر میں نونے زمیری ایرابی ہوتا ہے نونے ایرابی ہوتا ہے سات سیغوں کے آخر میں نونے ایرابی ہوتا ہے یہ لکھا ہوا سارا نون کس سا حالت میں گرے گا ارابی حالت میں نون ارابی جو ہوتا ہے نا وہ کبھی کبھر گر جاتا ہے وہ آگے آری بات نمبر چار پہ لکھتا ہے مزارے کے دو سیغوں جمعہ مونس غائب و حاضر کے آخر میں نون آتا ہے جسے نون نسوہ اور نون زمیری بھی کہتے ہیں نون نسوہ اور نون زمیری بھی کہتے ہیں اچھا انہوں نے کہا یہ جو طریقہ آپ کو بتایا ہے مزارے مذکورہ طریقے کے مطابق جب فعل ماضی سے مزارے بنائیں گے تو مزارے مصبت معروف و حاضر مذکر غائب کا سیغہ بنے گا مجہول کیسے بنتا ہے مزارے مجہول علامت مزارے پر زمہ علامت مزارے پر زمہ اور این کلمہ کو فتح بس علامت مزارے کو زمہ اور این کلمہ کو فتح یفعالو کیا جیسے یفعالو بن گیا فائن پر فتح دینا ہے تو اگر یفعالو ہوگا تو پھر اس کو فتح دے دیں یفعالو ہوگا تب بھی فتح دے دیں اگر فتح ہے تو فتح ہی رہے گا سمجھ آگی بات کی تو منفی بنانے کے لئے ان سے پہلے ما یا لا لگا دیں مزارے منفی بنانے کے لئے ما یا لا لگا دیں اچھا آگے والی بات آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اب دیکھیں انہوں نے کہا کہ مزارے معروف سے مجہول اور مزارے مصبت سے منفی کیسے بنا دیں معروف سے مجہول بنانے کے لئے کیا کرتے ہیں علامت ہے مزارے کو زمہ اور این کلمہ کو فتح دے دیں ٹھیک ہے اور مزارے مصبت سے منفی بنانے کے لئے کیا کرنا ہے شروع میں ما یا لا لگا دیں اب آپ نے گردان یاد کرنی صرف کیا کرنی ہے گردان یاد کرنی یا فعلانی یا فعلانی یا فعلانی یا فعلانی اس کا طریقہ کار پتا کہ گردان جب یاد کرتے ہیں کیونکہ پہلی مدد جو گردان یاد کرنی ہوتی اور اس پر تھوڑی سی توجہ کار نگی ہے یا فعلانی سیگا تسلیم مذکر غیب یا فعلون سیگا جمع مذکر غیب تفعلون سیگا باہد مونس غیب تفعلان سیگا تسلیم مونس غیب یا فعلان سیگا جمع مونس غیب تفعلان سیگا باہد مذکر حاضر تفعلان سیگا تسلیم مذکر حاضر تفعلون سیگا جمع مذکر حاضر تفعلین سیگا باہد مونس حاضر ٹھیک ہے تفعلان سیگا تسلیم مونس حاضر تَفَعَلْنَا سِقَعَ جَمْمُحِنَا سَرْ حَاظِرْ اَفَعَلُو سِقَعَ بَحَدْمُتْقَلِمُ اور نَفَعَلُو سِقَعَ جَمْمُتْقَلِمُ تو یہ سیئے ساست دورا لیں گے تو پھر زبانی یاد کرنا آسان رہے گا اچھا اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد کون سی گردان ہے کی مجھول کی تو کیسے پڑھیں گے یو فَعَلُو یہ بھی آپ کو یاد ہے مجھے پتا ہے مطابلے ہو رہے ہیں آپ سنانے کے لئے اچھا اسی کے شروع میں ہم لگاتے ہیں لا کیا لگاتے ہیں لا یفعلو ہم پڑھتے ہیں نا میں نے آپ کو بتایا تھا لا ینسر لا ینسر لا ینسر لا ینسر ٹھیک ہوگی یہ آپ لوگوں نے گردانیں یاد کر لیں اس کے بعد بڑا ہی انٹرسٹن سبق آ رہا ہے جو فعل نفی جہد بلمک ہے وہ انشاءاللہ ہم کل کریں